رسائی ہے لوجب تو ناظرین سور نحل آیت نمبر اٹھاون اور انسٹھ میں اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کے پائدہ ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو وہ دل مسوس کے رہ جاتا ہے لوگوں سے چھپتا پھٹتا ہے اور ان کو موں دکھانا نہیں چاہتا اس برائی کی وجہ سے جس کی اسے خبر ملی ہے سوچتا ہے کہ کیا اس نومونود بچی کو زلت کے ساتھ باقی رکھے یا اس کو کہیں لے جا کر مٹی میں دبا دے یہ تو ناظرین میں نے سور نحل کی اٹھاونوی اور انسٹھوی آیت آپ کے سامنے پیش کی اور تبرانی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں نڑکی پائدہ ہوتی ہے تو رب کعبہ اس کے یہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے اور کمزور جان سے پائدہ ہوئی ہے یعنی اس عورت کی طرف اس بچی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اور اس کے سنف نازک ہونے کے بارے میں جتلاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی ناظرین ابتدان آج میں نے آپ کے سامنے سور نحل کی دو آیات اور اس کے بعد تبرانی کی حدیث پیش کی ہے آج ہم بات کریں گے عورتوں کے مقام پر کہ اسلام نے عورتوں کا کیا مقام متعین کیا ہے عورت کے کیا حقوق متعین کیے ہیں اگر ناظرین تصور ہی تصور میں ہم اس معاشرے میں جانے کی کوشش کریں کہ جہاں پر تاریخی اپنے عروش پر تھی اور ایک اندھیرہ پورے کے پورے معاشرے میں چھایا ہوا تھا جہاں پر بیٹی کا پائدہ ہونا ایک بدنامی کا سمبل سمجھا جاتا تھا یہاں پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پائدہ ہو جائے تو وہ اپنے سر کو جھکا کر یہ سوچا کرتا تھا جیسا کہ سور نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس ذلت کو میں لے کر اپنے ساتھ چلوں یا اس کو مٹی کے نیچے دبا دوں یعنی اس وقت لڑکی کو اس وقت عورت کو اس وقت سنف نازک کو مکمل طور پر ایک ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشت پر قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر اور قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کہ اس نے عورت کے اس مقام کو بحال کر دیا جس مقام کو عورت تلاش کر رہی تھی اور اس کے باوجود اسے ملنا ہی رہا تھا ناظرین ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ عورت جو اپنی آئیڈنٹیٹی کے لیے اپنی شناحت کے لیے اپنے مقام کے لیے عرب کے اس معاشرے میں ترسا کرتی تھی اور بھٹکا کرتی تھی کہ جہاں پر مرد اس پر اس حب تک جامنیچ کیا کرتا تھا کہ اسے ایک لونڈی بنا کر رکھا کرتا تھا یعنی غلام سے پڑھ کے اس عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی وقت نہیں تھی لیکن جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنوں نے اپنی روشنی پورے کے پورے معاشرے میں بکھیرنا شروع کی اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی خوشبو ہر ایک نے محسوس کرنا شروع کی وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عورت کو اس کا وہ مقام ملا اور اس مقام پر اور اس منصب پر اسے بچھایا گیا جس منصب کی وہ صحیح طور سے حق دار تھی اور جس منصب کی صحیح طور سے وہ متلاشی تھی ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ موجودہ دور میں عورت کا مقام کیا ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی کیا حقوق متعین کیے ہیں اور اس مقام کے متعین ہونے کے بعد بھی آج جو ہمارے ہاں میل ڈومیننسی کا نعرہ مغرب کی طرف سے لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا حق دینے میں کمی ہے یا حق لینے میں کمی ہے اور اس کے بعد ناظرین میں کچھ فیکشن فگرز آج آپ کے سامنے سات سالہ عدوار کے پاکستان کی پیش کروں گا جس میں عورت کو کس انداز سے بیوز کیا گیا دمیسٹک وائلنس کے حوالے سے مرجس کے حوالے سے اور دیگر کیسز کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ اور میں چیزیں پیش کروں گا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے حقوق ایک بات ناظرین یاد رہے افتار چائم میں بہت کم وقت ہمارے پاس کالز کے لئے ہوتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز شامل کریں لیکن میں گزارش کروں گا دنیا کی تمام خواتین سے جو آج اپنے اس پلی فارم پر اس ایوان کے ذریعے سے اپنی آواز کو سارے زمانے کی صدا بنانا چاہتی ہیں ہمیں جوائن کریں اور وہ تمام مسائل کہ کہیں بھی آپ کو فیزیکلی ابیوز کیا گیا ڈومیسٹک وائلنس ہوا جو کچھ بھی ہوا آپ آ کر ہمارے ساتھ ان باتوں کو شیئر کریں اور جو پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے حردو العزیز فقیو الاسر شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ ممتاز سناخانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعبے سے وابستہ ہیں محترم جناب سائن صغیر احمد حاشمی صاحب ان سے انشاءاللہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے اور آپ کی فرمایشیں بھی شامل کریں گے سائن آپ کو اور مفتی صاحب آپ کو دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام ارز کرتا ہوں حمد باری تعالیٰ سے اقتضاء کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں اللہ کرو دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ کرو اللہ کرو اللہ کرو اللہ کرو جن لوگ پہے ہیں ان لوگ پہے ہیں جن لوگ پہے ہیں ان یاد تیرا لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم 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 اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال ہر سال کریں ہم تواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنویت اقوال حاضر خدمت ناظرین تعرف کراتا چلوں ایک بار پھر اپنے مہمانان کا حوالے ساتھ تشریف فرما ہے مہترم خواتین کے حقوق خواتین کے اسٹریٹس کے حوالے ساتھ کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور محمد عیسی صاحب آپ کو ساتھ ساتھ خوش آمدید بھی کہتے ہیں سلام بھی عرض کرتے ہیں یہ فرمائیے کہ اسلام سے پہلے صورتحال کیا تھی خواتین کے سٹریٹس کی اسلام سے پہلے عورت کو نہائیت پستیوں میں چھوڑ دیا گیا تھا تاریکیوں میں ڈال دیا گیا تھا جو بدترین سلوک عورت کے ساتھ کیا جا سکتا تھا وہ کیا جاتا تھا دنیا کی تمام تہذیبوں کو لے لیجیے تمام جو اسلام سے پہلے مذائب تھے ان سب میں تقریباً یہی معاملہ جاری تھا یعنی مذاہب کو اگر آپ لیں گے کرسنیٹی کو لیتے ہیں تو کرسنیٹی کی اس وقت اس زمانے میں موجود جو جدید بائبل کی تفسیریں ہیں اس کے مصنفین نے اسی باتیں لکھی ہے کہ عورت تمام برائیوں کی جڑ ہے اور عورت ہی یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کا باعث بنی ہے عورت ہی کی وجہ سے ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے اور عورت کا ڈنک بچھوں کے ڈنک سے زیادہ خطرناک ہے چنانچہ عورت کو ہر معاملے میں پیچھے رکھا جائے یہ میں عیسائیت کی اس وقت جدید تفسیر کے حوالے سے بتا رہا ہوں جدید تفسیر میں موجود یہ سارے کے سارے باتیں موجود ہیں اس میں امنمنٹ سوئیے کیا ہوا ہے یہ تفسیر ہیں مختلف باتوں کو بنیاد بنا کر عورت کو پیچھے کیا گیا ہے اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا واقعہ ہے اس کو بنیاد بنا کر عورت کو قصورہ ٹھہرایا گیا کہ یہی حضرت آدم علیہ السلام کو بہگانے کا بائیس بنی اسی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے اسی کی وجہ سے انسانوں پر سارے گناہ آتے ہیں ماذا اللہ اس قسم کی باتوں کو لے کرتے ہیں یعنی دوسرے معنیوں میں عورت کو ایک فساد کی جڑھ جو ہے وہ اس کائنات میں بتایا گیا ہے لیکن بائبل میں جو تفسیر موجود ہیں بات میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ وہ جو نیو ٹیسٹرمنٹ کا جو وہ ورجن ہے جو اوریجنل ورجن ہے اس ورجن کی جو اس وقت کی تفاصیل تھی کم از کم اس میں تو یہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی دیکھیں اوریجنل بائیبل ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں یہ تو بات کی جو نظریات ان لوگوں نے اپنا ہے انہوں نے قرآن کی اور حدیر بائیبل کی روشن میں بیان کر دیا جس طرح کہ کوئی بات یعنی ہمارے یہاں پر بھی بعض لوگ اپنے غلط بات کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث کا سہرہ لے کے بات پیش کرتے ہیں اپنی معنی اور اپنی تفاصیل اخص کر کے بیان کیا کرتے ہیں محمد عیسی صاحب یہ فرمائیے میں نے سور نحل کی کچھ آیات جو ہیں وہ شروع میں اس کا ترجمہ پیش کیا تھا اس میں بعض طور پر ایک بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کی بیچیاں پیدا ہوتی ہیں مو چھپاتے پھرتے ہیں یعنی عرب کے معاشرے کی مثال دی جاری ہے زلط کا سامان سمجھتے ہیں کہ زلط کو اپنے ساتھ کانچینیو کریں یا اس کو کسی مٹی کے نیچے جا کے دبا دیں تو اس معاشرے کی ایکشل تصویر کیا دیکھ رہے ہیں آپ عورت کا کیا مقام تھا دیکھیں دنیا میں جتنی بھی تحذیبیں ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے جب ساری تحذیبیں یہ سوچ رہی تھی کہ عورت کو انسان بھی مانا جائے یا نہیں اس وقت اسلام نے عورت کے حقوق کو ڈیفائن کیا ہے ماں کی صورت میں ہو بیٹی کی صورت میں ہو بہن کی صورت میں ہو جن رشتوں میں لیکن بہرحال بیوی تو بنتی ہے وہ اس کے بعد سارے رشتے بھی نکلتے ہیں وہی بیوی ماں بھی بنتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ روم جو ایک یونیورسل اسٹیندر بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی میں سورہ نیل کے آیتوں بھی بھائوں گا سورہ روم 30 کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے ہی نفسوں سے جوڑا بنایا یعنی کہ میہ بیوی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے تسکین پاؤ اور تمہارے درمیان میں نے ڈال دی محبت اور ہمدردی اچھا یہ میہ بیوی کا رشتہ یہ یونیورسل اسٹیندر ہے کیونکہ دین جو ہے وہ یونیورسل ہے تو بات بھی وہی کر رہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں میں نے ڈال دیا تمہارے اندر ہمدردی کو اور درگزر کو درگزر اب مجھے بتائیں جس گھر میں درگزر نہ ہو ہمدردی نہ ہو محبت نہیں ہو وہاں میہ بیوی کی یہاں تو آگ سوجی ہوئی ہوتی ہے یہاں ٹوٹا وہاں بات جاری رکھیں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر سوقفے دفتار چائم کی اس فرانسوشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا مزبان جو میں دوال حاضر خدمت ہے عیسیٰ صاحب آپ سے بات ہوئی تھی بریک سے پہلے اور میں نے ارس کیا تھا کہ یہ کونسپٹ ارپ کے معاشرے میں تھا کہ بچی پیدا ہوئی اور مٹی میں دبا دینے کا کونسپٹ جو سامنے درست پر آپ کلام کر رہے تھے لیکن ایک کالر کو بلکہ اس ایوان کی سب سے پہلے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو محمدی صاحب کو ناس آنکل کو حضور السلام علیکم وعلیکم السلام فرمائی سب سے پہلے تو میں یہ کہنے جاؤں گی بہت تیارا ٹوپک ہے اور الحمدلللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد پردکیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہم لوگ بیٹیوں پر مقام دیا گیا تین سوال گرنے تھے کہ بہت ساتھ لڑکیاں ایسی ہیں جو میں نے جو خود دیکھتی ہیں جو پڑی لکھی ہیں لیکن وہ بے حد افسوس کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹی ہو گئی ہے جبکہ ان کے حضور اللہ سے درستان تو کوئی پریشر نہیں ہوتا تو پھر ایسی کیوں کیوں کرتی ہیں ان کے مائن میں کیا بات ہوتی ہے دوسرا سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہداریوں بھی پرورش کہتے کی تھی اور دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں خاتون جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی تو حقیقتہ فرمائے آمین آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی عیسی صاحب آپ کلام فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حقوق ہیں عورت اور مرد کے قرآن میں سورہ برا میں ہمیں دو سو اٹھائیس نمبر آیت میں ملتا ہے کہ دستور کے مطابق عورتوں اور مردوں کے برابر حقوق ہیں لیکن ایک فضیلت مرد کو زیادہ ہے لیکن جہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ایک فضیلت تو اس کا مقصد نہیں نہیں کہ میں عورت کو گالیاں دیتا پھر ہوں یا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھوں یہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری مسر انڈسیننگ ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود اس کو ڈیفائن کرتے ہیں سورہ نسا کی آیت نمبر 33 میں کہ یہ جو رجال لفظ آیا یہ جو مرد ہیں قوام ہیں یعنی کہ محافظ ہیں عورتوں کے کیونکہ یہ خرج کرتے ہیں اپنے کمائی میں سے عورتوں کے اوپر تو اللہ سبحانہ وتعالی تو ڈیفائن کرتے ہیں حقوق جو ہے وہ عورت و مرد کے اسلام سے پہلے دیکھیں عرب کے بھی جہالت کے دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دو بیٹیوں کی پروش کرے تو یہ دو بیٹیاں جہنم کی آگ کا پردہ بنیں گے یعنی کہ یہ مقام ہے بیٹیوں کا لیکن بدنصیبی یہ ہے کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کیا فرمایا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ہمارا معاشرہ اتباہ کر رہا ہے یہاں تو نفس کی یہاں اتباہ کر رہا ہے جو اسے نظر آ رہا ہے دین کے اگر آپ ثرو دیکھیں تو ہر ہر انسان جو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے دائرے بنا دی بلکل ٹھیک بات جاری رکھتے ہیں مفتی صاحب اسلام سے پہلے جو صورتحال تھی آپ نے پہلے تو نیو ٹسٹرمنٹ کی بات کی اس کے علاوہ کچھ اور مثالے بھی ہمیں ملتی ہیں اس پر کیا فرمائیں گے اس اعتبار سے یہودیت کو دیکھ لیجئے یہودیت میں بھی عورت کو بلکل بن کر کے رکھا گیا تھا اور اسی طرح جس طرح ارستو کے زمانے میں یہاں تک گفتگوئی کے عورت میں روح بھی ہے یا نہیں ہے یہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے اس قسم کی یہاں تک معاملہ پہنچا اور دیگر کنٹریز میں جہاں پر پیغانیزم جسے کہتے ہیں یا مشرقین میں عورت جو ہے وراثت کے طور پر تبدیل ہو جائے کرتی تھی وہی عورت جو ماں ہوا کرتی تھی باپ کی بیوی ہوا کرتی تھی وہ اس کے مرنے کے بعد بیٹوں کی وراثت میں چلے جایا کرتی تھی اور جتنا بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی عزمہ کی کوئی چیز نہیں تھی لوگ اپنے نصب کو عالی کرنے کے لیے غیر مردوں کے پاس اپنے بیوی کو بھیج دیا کرتے تھے جس سے وہ بچے جنوایا کرتے تھے کوئی اس کی آنی نہ تو کوئی معاشی سٹیٹس تھا نہ کوئی سماجی سٹیٹس تھا نہ کوئی دینی سٹیٹس تھا مطلب ایک پپٹ کے طور پر عورت کو یوس کیا جاتا تھا دوسرے معنیوں میں اگر یہ کہا جائے تو اچھا اب اسلام جیسی بیسیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہے اس کے بعد کیا تبدیلیا یعنی کیا اقدامات اسلام نے اٹھائیں اس حوالے سے اسلام نے اتنے بڑے اتنے زیادہ اقدامات اٹھائے کہ عورت کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا گیا اس کو تاریکیوں سے نکال کر روشنے میں پہنچا دیا اس کو دھوپ سے نگال کر ساہے میں پہنچا دیا مثلا نبی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لئے جو معاملات بیان فرمائے خاص طور پر ماں کی حیثیت سے فرمائے کہ جنت اس کے قدموں تلے ہے اسی طرح بہن یا بیٹی ہونے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ جو ایک بیٹی کی پر رشت کرتا دو بیٹیوں کی پر رشت کرتا بلکہ تین کا فرمائے پھر دو کا فرمائے پھر یہاں تک ایک کا فرمائے کہ یہ جنت اور یہ اس شخص کے بیچ میں اور جہنم کے بیچ میں ڈھانے ہی ہے کہ جہنم سے بچانے والی چیز حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بہت مشہور ہے آپ جوان الامور عمر ہیں آپ کے وارد کا انتقاد ہو گیا نبی شادی کی نہیں نہیں ابھی سترہ اٹھارہ سال کی عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابیر کیا بات ہے شادی کر لی تو حضرت جابیر کیا رسول اللہ جی ہاں کر لی تو فرما کہ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے بتائے کہ ان کی عمر زیادہ تو سرکار نے فرما کہ کم عمر اپنی عمر مطابق عورت سے شادی کرتا کہ تم اس سے کھیلے وہ تم سے کھیلے تو حضرت جابیر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وارد کے انتقال ہو گیا اور میرا وارد سات میری چھوٹی بہنیں چھوڑ کے مرا ہے اب یہ دیکھئے ایک جوان آدمی جس کے جذبات کنٹرول میں نہیں ہوتے وہ اپنی چھوٹی بہنوں کے انداز کے بارے میں اس انداز میں سوچ رہا ہے کہ اپنی جوانے کی امنگوں کو قربان کر رہا ہے حالانکہ اسلام سے پھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا بیوی کی ایسے سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک اللہ فرمائے لباس لکم وانتن لباس لہنہ تم ان کا لباس ایسا وہ تمہارا لباس ہیں اللہ تبارک اللہ نے خواتن کو سکون کا باعث قرار دیا اور یہ اسلام نے اس کو اٹھا کر ایسا بلند مقام عطا فرمائے یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائے گیا کہ لیل رجال نصیبا نصیبا ممک تسبو آدمی جو کماتا اس کو اس کا حصہ ملتا ہے اچھا آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات کرتے ہیں جیسا کہ محمد عیسی صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ مرد اور عورت کی جو حقوق ہیں وہ قریب قریب برابر ہیں لیکن کسی ایک بات میں جو فضیلت ہے میں اس کی بیان یہ کر دوں کہ باقی حقوق کے درمیان فرق نہیں ہے فرق یہ دیکھیں ایک عورت کمزور ہے اس کو نازق اللہ سبحانہ وتعالی بنا رہے ہیں میں طاقتور ہوں اگر میں میہ بی بی ہم گھر میں رہتے ہیں تو اگر کوئی کیا چور آ جائے گا تو میں اپنی بی بی سے لوں گا جا کر تم لڑو کیونکہ اللہ نے ہمیں حقوق ایک جیسے دیئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈیفرنس رکھا ہے اور دوسری بات جیسے مفتی صاحب نے فرمائی میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں ورس نمبر سولہ پڑھیں تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ عورت نے آدم کو بھٹکایا اس لیے یہ جب بھی بچہ پیدا کرے گی یہ جو تکلیب اٹھائے گی یہ اس کی سزائے اسلام اس چیز کو بالکل نہیں مانتا اسلام نے آپ اگر سورہ 31 پڑھیں اس کی آیت نمبر 14 میں تو اللہ سبحانہ وتعالی اسی پیٹ کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی پوری انسانیت کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ماں کا احترام کرو کیونکہ اس نے تمہیں کوک میں رکھا اور تکلیف سے جنا تو اسلام ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے جہاں تک بات ہے دیکھیں ایک جگہ یہ آیا ہے بسیکلی اسلام بات کرتا ہے کریکٹر کی ہم یہ ضرور ذہن میں رکھیں جب عورت اور مرد کی بات ہو رہی ہو تو دیکھیں نا عورتیں تو وہ بھی ہیں جو لوت علیہ السلام کی بیوی عورت ہیں لوت علیہ السلام کی بیوی ہے تو ایسے آپ اماشا رضی اللہ تعالی کو دیکھنے حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی کو دیکھنے بات جاری رکھتے ہیں ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر خواتین وزرات افتار ٹائم کی اس ٹرانس مشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا مزبان جو نے دے خوال حاضر خدمت ناظرین یاد رہے کہ آج ہم عورتوں کے مقام پر ان کے سٹیٹس پر اور اس دور جس دور کو ہم عرب کا دور کہا کرتے ہیں اور آج کا دور جسے ہم مرڈن ایج کہا کرتے ہیں دراصل فرق کیا ہے عورت کے مقام میں اس میں بات کر رہے ہیں مفتی صاحب بات ہم کر رہے تھے اسی حوالے سے اور یہ بتائیے جہاں عورتوں کے اور مردوں کے حقوق برابر متعین کیے ہیں اور فضیرت کے اعتبار سے دو تین چیزیں ہیں اس پہ کلام کروانا چاہیں گے لیکن اس سے قبل ایک اولو کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام میں یوکی سے بات کری ہوں میں ایک پسن ہے کہ جو ہم لوشنز اور کنگ یوز کرتے ہیں اپنی سکنگ کو منسٹرائز کرنے کے لیے ہم کبھی ان کے انگریڈینٹ نے چیک سائنگ ڈکری اس کا کیا ہے کیا ہمیں یہ یوز کرنے چاہیے کیا نہیں پاکستان میں بھی تھی تو جب بھی پاکستان میں بھی یہی لوشن اور یہی کریمز یوز کرتے ہیں اور یہاں آکے بھی ہم یہی یوز کرتے ہیں اس کا اصلاح پوائنٹ اف یوز آپ تھی بلکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں یوکی سے کال کی مجھے مفتی صاحب کیا فضیلت کے اعتبار سے ہم بات کر رہے تھے میں اس سے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں اسی بات کو جاری کرتا ہوں اس حبہ نے بہت اچھے بات کہی کہ بائبل کے اندر جو ہے عورت کو کہا گیا کہ جو نفاس کے آیاں میں وہ اس کو سزا ہے اسی طرح اس کو جو ہر مہنے پیریٹس آتے ہیں وہ بھی اس کو سزا کہا گیا ہے کہ یہ اس کو قدرت کی طرح سے سزا کہ آدم علیہ السلام کو بہکایا لیکن قرآن اس سٹیٹمنٹ کو قبول نہیں کرتا اور واضح لفظوں میں قرآن نے فرما دیا کہ عورت کا قصور نہیں ہے بلکہ مرد و عورت دونوں برابر کے ہیں اللہ نے قرآن میں کتنا واضح لیانی سٹیٹمنٹ دیا فَأَذَلَّهُمُشْ شَيْطَانُ تو شیطان نے ان دونوں کو بہکایا یہ نہیں فرمایا کہ فَأَذَلَّهُشْ شَيْطَانُ شیطان نے عورت کو بہکا دیا شیطان نے مرد کو بہکا دیا بلکہ ہما کی ضمیر لے کر آئے ہیں کہ ان دونوں پر شیطان نے وار کیا ہے تو یہ بات ہوئی پھر آپ نے جو قسطن کہا تھا ان کے فضیلت جو ہے وہ مرد کو زیادہ جو دی گئی ہے وہ امامت یا حکمرانی کے حوالے سے وہ کیا ہے لیکن مرد کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ بعض وجوہات کی بنا پر دی گئی ہے جیسا کہ عیسیٰ بھائی نے بس کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد سمائے کہ مرد جو عورت قدوام ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان کی جو فیزیکل ساخت وہ عورت کے مقابلے میں مختلف بنائی ہے پھر اسی آیت تیبہ میں اللہ تعالیٰ نے آگے مزید وضاحت کی ہے کہ ہم نے کیوں مرد کو فضیلت دی ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں تمام کے تمام برابر ہیں مگر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دیتا اسی طرح مرد اور عورت انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں مگر اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی پھر اس کے آگے وجہ یہ بتائی کہ مرد کے کام یہ ہے کہ اس کا کام بریڈ وینر کا ہے اور وہ گھر سے باہر نگل کے محنت کرتا ہے مشقت کرتا اور عورت کے لئے کاما کے لئے کہ آتا ہے تو عورت کی پوری رسپونسیبیلٹی مرد کے کاندوں پر ہے تو جس کے کاندوں پر رسپونسیبیلٹی ہے اس لئے اس کے ذمہ داری ہے بلکہ بات جاری رکھتے ہیں ایک کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم والیکم السلام یہ مختی صاحب سے خدمت ہے یہ مختی صاحب سے خدمت ہے والیکم السلام والیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے بھی صوریہ سے بول رہی ہوں مجھے مختی صاحب سے پوچھنا ہے کہ قرام حضار کی جو آئیت ہے عورتوں کے لئے کہے نبی اپنی عورتوں سے اپنی جیزیوں سے اپنی مسلمانوں کے عورتوں سے کہہ دیتی ہے کہ وہ بائے نکلا کر اپنے چہرے پر نکاب دالیے کریں یہ عام خطاب نہیں ہے صرف بول زمانے کے عورتوں کے لئے کار جاتا ہے جو کہ حضار سلام کے دور سے تھی اور کیا بوشوں چاہتے ہیں دوسرا سوار میرا یہ ہے کہ یہ کریم وصلا لگانے سے روزہ ٹھوٹتا ہے جس کے سمیل اندر جاتی ہے اور باڈی سپیر جو ہم لوگ باڈی پر سپیر کرتے ہیں وہ بھی مسام کا نت جاتا ہے کیا اس سے روزہ ٹھوٹتا ہے چیک آپ کو بتاتے ہیں جی جی آپ کی کال غالباً ڈروپ ہو گئے آپ کو بہت شکریہ آپ نے سعودیہ سے کال کی انشاءاللہ سائیں آپ کی طرف بھی آتے ہیں اور آپ سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنیں گے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آج کا جو موضوع ہے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی فضیدت کیا ہے یا عورتوں کا سیچس کیا ہے اس پر ہم کلام کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے ناظرین کہ ہم ایک کمپیریجن آپ کے سامنے اس معاشرے کا اور اس معاشرے کا پیش کر سکیں آپ کی قوز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سا اچ کی اس ٹرانسمیشن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں عورتوں کے مقام اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور آپ کو پتا ہے بہت کم وقت میں ہم ایجس کر پاتے ہیں آپ کی قوز کو السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائیے یہ سعودیہ سے بول رہی ہے مفتی صاحب کو بھی سلام آپ کا پرگرام بہت زیادہ اچھا ہے بہت شکریہ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں مفتی صاحب بارہاں بتا چکی ہیں کہ سرما کاجر لگانے تو روزہ نہیں ہوتا لیں مگر پھر بھی لوگوں میں پترے پھلا رہے ہیں بلکل آپ کو بتائیں گے اور اس کنفیجن کو دور کریں گے آپ کو بہت شکریہ آپ نے سعودیہ سے کال کی سائیں آپ کے جانے باتیں ناتے رسول مغبود صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشار سبحان اللہ خالد محمود صاحب کا کلام سرکار کو نظر کر رہا ہوں کیونکہ گفتگو بھی وہی ہے بسم اللہ ذہن میں آیا بسم اللہ روک لیتی ہے آپ کی نصبہ تیر جتنے بھی ہوں پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نصبہ تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب تلتے ہیں آنے والے آنے والے عذاب تلتے ہیں اب کوئی اب کوئی اب کوئی اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سبھلتے ہیں گرنے والے جہاں سبھلتے ہیں اور بہت ہی حسین شیر خالد صاحب نے فرمایا کہ ہر جرم سے نحال ہوتے ہیں آپ کو اپنی مثال ہوتے ہیں ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں اور وہ ہی پھلتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی موہی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفی کو چلیں آؤ دربار مصطفی کو چلیں چلیں کھوٹے سکھے وئی پہ چلتے ہیں یہ خرم ہے حضور کا ہم پر آنے والی مصطفی 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 زیاد کی طرف سے کل لوڑ نہ ہوتا گھروا لکھوں مصطفی مایور سمجھتی ہیں اس پر کلام کرواتے ہیں ایک چل کو شمیل کریں السلام علیکم مختصر میں یہی کہوں گا کہ یہ اصل میں اتراب کی سراؤننگس کا ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان ایک چیز اس کو بچپن سے دیکھتا وہ آرہ ہوتا جو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اب وہ ساری زندگی اس کے ذہن میں بیٹھے رہتی ہے تو یہ اس کا ہی اثار ہے مرنہ شریعت محتارہ تو اس دار میں کچھ میں نہیں کیلئے مزید کیا فرمائیں گے ایک کوششن ہم نے کیا کیا الکوہلک کریم یوز کی جا سکتی یوکے سے کوششن کیا فہنوں نے تو دیکھئے ایسی کریم جن میں الکوہل یا ایسے میڈیسن وغیرہ تو ہمارے فقہ نے اس زمانے میں فتوہ یہی دیا ہے کیونکہ آج کر ایسی اشیاء ملنا بہت مشکل ہے جس میں الکوہل کا یوز نہ ہو تو اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے یعنی وہ چونکہ باڈی کے اوپر یوز کر رہے ہیں اندر تو جا نہیں رہا تو اس کے جو ہے وہ جواز کا فتوہ موجود ہے مزید کیا فرمائیں گے اس کے لئے ایک کوششن ہم سے سعودی عربیہ سے بہن نے کیا تھا کہ سرمہ اور کاجل سے متعلق روزہ نہیں ٹوڑتا اگرچہ کہ ہم لوگ وضاحت کر چکے ہیں لیکن بعض لوگ اس کے بارے مغلط فیم پھراتے ہیں تو بات یہ کہ جدید مسئلہ ہے جدید مسئلہ کا معاملہ یہی ہے جو لوگ نہیں جانتے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے حدیث کریمہ میں ہے لوگ جس جس کے بارے میں نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں تو ایک جدید مسئلہ ہے کہ آنکھ سے پیسج ہے تو کوئی دوائی وغیرہ ڈالی جائے تو روزہ ٹوڑ جائے گا البتہ سرما یا قاجل وغیرہ سنت سے ثابت ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا محمد عیسی صاحب ایک خاتون کا سعودی عرب سے جو کال آئی انہوں نے ایک آیت کا حوالہ دیا کہ اے نبی اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اوپردہ کیا کریں کیا اب ان کا کلیم یہ ہے یا ان کا سوال یہ ہے کہ وہ اس دور کے لئے کیا یہ ارشاد تھا یا آج کی خواتین تو بھی لاغو ہو بیسی کیلئے ہماری بہن نے جو حوالہ دیا ہے وہ 33 سورہ احضاب کی آیت نمبر 59 ہے وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین سے کہہ دے اور ساتھ میں یہ بھی لکھاوا ہے کہ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دے پردے کے لئے تاکہ ان میں ان کے مراتب کیوں کیوں بات ہو رہی ہے لیکن ہمیں غور یہ کرنا چاہئے جیسے میری بہنے کا اس دور کے لئے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبی ہیں ان کا فرمان اب کیامت تک رہے گا اور ویسے بھی پردے میں اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں زینت کہہ رہے ہیں خوبصورت کہہ رہے ہیں یعنی کہ عورت خوبصورت ہے پھول ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عورت اگر پھول ہے تو سورہ نیل میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ مکھی کی فطرت ہے وہ پھول پر بیٹھے گی تو اس پھول کو ویسے بھی کور ہونا چاہیے نہیں تو پھر یہ مکھیاں تو بیٹھیں گی تو یہ law nature ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں یعنی یہ پردہ جو ہے وہ تمام مؤمنات کے لیے ہے جو تا خیامت رہے ہیں تا خیامت رہے ہیں مفتی صاحب یہ بات فرمائی اب ہم چونکہ وہ ڈسکس کر چکے کہ اہلِ عرب میں کیا معاملات خواتین کے ساتھ اس کے بعد جو فضیلتیں عطا کی اسلام نے جو مرات بلند کی اسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب آتے ہیں عصرِ حاضر پہ آج میل ڈومیننسی کا نعرہ لگتا ہے آج ہی کہا جاتا ہے کہ حقوق جو ہیں خواتین کے وہ غصف کیے جا رہے ہیں آج ہی کہا جاتا ہے کہ خواتین کے سٹیٹس کو ایک مرد سمجھتا نہیں ہے مظلوم کون ہے خاتون ہے یا مرد ہے دیکھیں اس میں تو واقع مظلوم تو عورت ہی ہے اور ظالم کون ہے اور ظالم بھی عورت ہی ہے اچھا وہ کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو اچھے اصول عطا فرمائے ہیں جو حقوق عورت کو عطا فرمائے ہیں اس وقت پھر دنیا کی تہذیبوں کا مطالعہ کر لیا جائے تمام قوانین کو دیکھ لیا جائے ایسے حقوق کسی نہ عطا نہیں کیا ہیں پھر ان حقوق کو چھوڑ کر کچھ مغرب زدہ لوگوں کی باتوں کو لے کر آنا جس میں عورت کو بالکل بالکل یعنی پیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا ہے استعمال کر کے پھیک دیا جاتا ہے جس کی کوئی حصیت نہیں ہے اس کو اپنے کھانے کے لئے کمانا پڑتا ہے اپنے زندگی کے لئے تو کوئی دو کرنے پڑتی ہے یہاں پر مشرقی عورتیں گھر میں ایک شیلٹر میں ہوتی ہے شیلٹر میں ہوتی ہے اس بات پر مزید کلام کروائیں گے اور شامل کرتے ہیں ایک کالر قویس سلام علیکم وعلیکم السلام بچہ کونر کانر کسی ہے دنکر وعلیکم السلام کونر کہاں سے بات کریں ہلو میں آپ میں آپ کی بات سننا ہوں فرمائیے ہلو آپ کی کال غالباً جاپ ہو گئی آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہندوستان سے کال کی تھی آپ کا فرمانہ یہ ہے کہ مشرقی عورتیں جو ہیں وہ بھی ظلم کا شکار ہیں وہ شیلٹر میں ہے شیلٹر میں ہے مغرب کی عورت جو ہے وہ بلکل دھوک نہ ہے تو اب انہی کے طرح حقوق طلب کرنا ایک اچھے حقوق کو چھوڑ کر پھر جہالت کے درہ جانا کتنے بڑے غلط بارے بات جاری رکھیں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے ہم کی اس محفل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میز بان جنہید اپال حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم خواتین کے حقوق پر اور ان کے مقام پر گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب محمد عیسی صاحب اور آخری میں تشریف فرمائیں جناب سائی صغیر عحمد حاشمی صاحب مفتی صاحب بات یہ ہے کہ ہم کیسے اس بات کا اندازہ کریں کہ مظلوم دراصل کون ہے اور ظالم کون ہے آپ نے فرمایا کہ عورت ہی مظلوم عورت ہی ظالم ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیسے ہوگی دیکھیں مظلم تو میں نے اس اعتبار سے کہہ دیا کہ ایک بہت بڑی اچھی چیز کو چھوڑ کر جو اسلام نے پیش کی تھی اب وہ یورپ کی جانب قدر بڑھانا چاہتے ہیں لوگ ان میں خواتین بھی شامل ہیں اور ظالم میں نے اس اعتبار سے کہا ہے کہ اس قسم کی تحریکوں کو چلانے والی جو انجیوز ہیں ان میں عمومن عورتیں فعال کردار ادا کر رہی ہیں اس اعتبار سے یہ عورت ہی ظالم میں بن رہی ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ میرے پاس اس وقت ایک سٹیٹس موجود ہے میں اس پر کلام کروں گا اور وہ بہت فیکشن فگرز پر مبنی کچھ فگرز ہیں جو کہ سات سالہ تاریخ پاکستان کی خواتین کے حوالے سے اس پر بات کریں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں عیسیٰ صاحب مظلوم بسکلی کون ہے اور ظالم کون ہے سر دیکھیں احادیث اور قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے مظلوم اور ظالم کو درہا ڈیفائن کروں فیرون دنیا کا سب سے بڑا ظالم تھا کیا وہ عورت تھی نمرود بہت بڑا ظالم تھا کیا وہ عورت تھی شدہ بہت بڑا ظالم تھا کیا وہ عورت تھی آپ فیرون اتنا بڑا ظالم ہے اور آپ بی بی کو دیکھیں حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی جنت جا رہی ہیں تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے عامال کیا ہیں عامال کی وجہ سے ہی آپ ظالم بنتے ہیں عامالگی کی وجہ سے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نسا قرآن کی چار سورہ ہے آیت نمبر ہنیدن ٹوئنٹی فور میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو جو ایمان لائے عملہ صالحہ بجہ لائے تو میں ان کو جنت میں داخلہ کروں گا تو یہ پتہ چلا کہ عمل کی بنیاد پہ ہے اسلام نے وہ قانون ڈیفائن کر دیا ہے اب اس پہ جو چلے گا تو اس میں آپ دیکھیں اسلام میں فنانشلی عورت کے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے پورے اسلام اگر آپ سٹڈی کریں آپ عورت کے پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ جا کر کام کریں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کپڑا لیکن آپ پوری دنیا میں جا کر یہ اس قانون کو اپلائی کرنے دیکھیں عورت کو کہا گیا ہے گھر کی ملکہ کون بیٹی چاہے گی میں بسوں کے دھکے کھاؤں اور میں دردر جاؤں اور میں نوکری کروں شریعت میں اجازت ہے مجبوری کے تحت اگر وہ خود راضی ہو رہی ہے میاں کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہے اور شریعتاں باؤنڈریز کے ار لیکن کلچر کیا بن گیا ہے آپ دیکھیں قرآن اور احادیث کی بیوٹی دیکھیں اور اگر آپ زمین کے گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں تو یورپ میں تو یہاں تک ہے کہ جب وہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو بیوی کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ جی آپ گھر کی لیز بھریں تو میں یوٹیلیٹیز بھروں آپ بلیو کریں کہ دیلیوری ٹائم جو ہوتا ہے اس کو تو وہ ٹائم دیا جاتا ہے بیچاری کو اس کے بعد بچہ ڈالا نرسری میں پھر کام کرنا ہے ہمارے اسلام کی سب سے بڑی بیوٹی تو یہی ہے کہ خاتون اپنے گھر میں رہے اگر مجبوری نہیں ہے تو اس صورت میں یعنی وہ بات یہ ہے وہ بیٹی بہن بہو اور ماں کا کونسپ جو ہمارے ہم ملتا ہے ایک بات یہ فرمائیں نان نفکر کی ذمہ مرد پر آگئی عورت کی ذمہ داری جیسا کہ انہوں نے لغز استعمال کیا کہ گھر کی ملکہ ہے کپڑے دھونا کھانا کھلانا یا کھانے کی ذمہ داری یہ تمام تر بھی عورت کی آئیں گی کیونکہ اس پر کلام لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں عورت کی نہیں ہیں وہ کرتی ہے تو ایڈیشنل ہی مطلب جو احکام کر رہی ہے دیکھیں احکام دو طرح کے ہیں ایک تو اضروع قضاء کے ہوتے ہیں اور ایک اضروع دیانت کے ہوتے ہیں اضروع قضاء سے مراد یہ ہے کہ خورٹ کے اعتبار سے قانون کے اعتبار سے ہی رکھیں گے آپ کی طرف آئیں گے ایک قولو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد زخور کی تب نماز پولے اس سے پہلے کے منجم کر سکتے ہیں اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں لکھنو ہندوستان سے بات کر رہی ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ان کے پر سوال کا جواب لے لیتے ہیں تاکہ پھر ڈسکشن ایک ساتھ روزہ دار کو چاہے زہر سے پہلے یا زہر کے بعد دونوں ہی صورتوں میں منجم کا استعمال مقروح ہے کہ اس کا ذائقہ حالق میں جا سکتا ہے اور حالق میں جا سکتا ہے روزہ ٹوٹ سکتا ہے اس لئے مسواق یوز کر لیں موضوع پہ آتا ہے کیا فرما رہے تھے آپ تو میں اس کے حوالے سے یہ عز کر رہا تھا آپ کو کچھ سنمہ رضیف میں نگل گیا میں بسکلی بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے یہ جو کانسپٹ بنا ہے خواتین کے حوالے سے کہ جو اس کے حقوق جو ہیں اس کا تائین جو کیا جاتا ہے اس کی جو ذمہ داری ہے گھرے لو وہ کہاں تک ہیں ہاں اس کے لئے میں نے کہا تھا کہ احکام دو قسم کے احکام ایک تو قضاء کی اعتبار سے ہو ایک کاؤڈ کے اعتبار سے ہو ایک دوسرا تو دیانت کی اعتبار سے اور اخلاقیات کی اعتبار سے تو اضروع قضاء کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر عورت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ وہ شوہر کے قبڑے دھو کے دے یا اس کی گھر کا کھانا پکا کے دے بلکہ شوہر کی ذمہ داری ہے عورت کو پکا پکایا کھانا دے عورت کو جو ہے وہ کپڑے دے پہنے کے لئے یہ یہ بات ہے مفتی جب یہ تو آج تک تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ تو خواتین جو ہیں وہ کپڑے بھی مطلب دھو رہی ہیں وہ کھانا بھی پکا رہی ہیں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اگر کپڑے سہینا دھولے ہو یا کھانا سہینا پکا ہو تو وہ تو بیت لے کے کھلا ہو جاتا ہے یہ اصل میں میچول انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے کیونکہ شریعت نے مرد کے اوپر حقوق رکھے ہیں وہ اس کا نانو نفتہ کھانا پینا ہے اور سالانہ پہنے کے کپڑے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن مرد بھی تو کتنی ساری چیزیں دے رہا ہوتا ہے تو جب مرد اتنی ساری چیزیں دے رہا ہوتا تو عورت اخلاقاً دیانتاً لیکن عورت پہ ذمہ داری اس بات کی نہیں ہے کہ وہ مرد کو کھانا پکا کے دے یا کپڑوں کا جو اس کا انتظام کرے اور مرد پہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو کپڑے دینے کیا آپ مستقل مردوں کو بیلنس کرتے چلے جا رہے ہیں ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر سرکنسپیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میز بان جنید اخوال حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے اسٹریٹس اس کے مقام اور ان کے حقوق کے حوالے سے یہاں پر مفتی صاحب نے اور جناب محمد عیسیٰ صاحب نے بہت گفتگو کی اور انہی کی بات سے ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ خواتین ظالم کیوں اور خواتین ہی مظلوم کیوں ہیں اس کی وجہ ناظرین صرف اتنی سی ہے کہ جب عورت عورت کے گھر میں بہو بن کے جاتی ہے تو سامنے ایک عورت ہی ساس کی صورت میں اس پر زیادتی کیا کرتی ہے جب عورت ایک بہو بن کر ایک گھر میں جاتی ہے تو سامنے ایک عورت ہی نند اور بھاوج کی صورت میں اس کے اوپر زیادتی کیا کرتی ہے جب ایک عورت ایک گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر میں جایا کرتی ہے تو وہاں پر ناظرین ایک عورت ہی جو ہے اس کا جینہ دو بھر کر دیا کرتی ہے تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کہیں کہیں عورت ہی ظالم ہو جائے کرتی ہے اور عورت خود ہی مظلوم ہو جائے کرتی بہرحال اس موضوع پر مزید ہم کلام کریں گے ناتر رسول محبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ انشار شامل کرتے ہیں ہر بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کسی کسی صورت میں یہاں ہم اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد سبا لے جاؤ لاثر ان کے چیبے میں جاؤں مدینہ میری عقا نہیں ہے سرکار پلالے تو بڑی بات نہیں ہے ہمیں باد سبا لے جاؤں بڑی بڑی امید ہے سرکار قدموں قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے مفتی صاحب کنٹینیو کرتے ہیں بات کو جو آپ فرما رہے تھے اور اس کے ساتھ ایک چیز میں اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ میل دومیننسی کا جو نعرہ لگا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ آج مغرب یہ کہتا ہے کہ صاحب مرد جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ اس پہ کیا فرمائیں گے دیکھیں اس حوالے سے ایک بات تو میں نے وہ ڈیفائن کی کہ قضا کے اعتبار سے مرد پر اتنی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں کسی طرح عورت پر اتنی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں مرد اگر اس پہ زیادہ احسان کرتا ہے یا عورت اس کی خدمت کرتی ہے زیادہ تو یہ دونوں کے دونوں میچول انڈریسٹینننگ کے ساتھ اخلاقی حصولوں کے مطابق ہے اور آخرت میں انشاءاللہ کا ثواب بھی ملے گا دوسرے بات آپ نے کہی کہ مل ڈیمونینسی کے حوالے سے تو اسلام عورت کو اور مرد کو بعض صورتوں برابط کے حقوق دیرہا اور بعض صورتوں میں مردوں کو زیادہ دیرہا اور بعض صورتوں میں عورتوں کو زیادہ دیرہا اس پہ کلام کرواتے ہیں شامل کرتے ہیں ایک کالر کو السلام علیکم جنیب بھے جنیب بھے بات کر رہا ہوں جنیب بھے بات کریں آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا اور ایک مختصر سے وقفے کی جانب جائیں گے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر ٹائم کی اس ٹرانس مشن میں ایک بار پھر آپ کا مزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد عیسی صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے جناب سائن صاحب رحمت حاشمی صاحب اب میں بہت آپ کی توجہ چاہوں گا ان تمام خواتین اور حضرات کی جو اس وقت اس پرڈیم کو دیکھ رہے ہیں کچھ سروے ریپورٹس ناظرین میں پیش کر رہا ہوں اور ان سروے ریپورٹس پہ میں مفتی صاحب سے اور محمد عیسی صاحب سے کلام کرواؤں گا کہ دیکھیں کہ میل ڈومیننسی کا نعرہ ان سروے ریپورٹس میں کس حد تک ہمیں پورا ہوتا نظر آتا ہے مفتی صاحب میں نے آپ سے جو کلیم کیا تھا میل ڈومیننسی کا کیا میں نے کہا کیا تھا ایک جنرلی جو کلیم ہوا کرتا ہے لیکن اس کی صداقت کچھ ریپورٹس سے ملتی ہے مددگار ایک بچوں اور عورتوں کی پہلی ہیلپ لائن ہے جس نے سات سال کا ایک سروے کیا دو ہزار سے دو ہزار سات تک اس سروے کے مطابق کاروکاری کے کیسز یعنی اس میں جو خواتین کو مارا گیا اس میں پانچ ہزار تین سو پیتیس کیسز جو ہیں سات سال میں ریپورٹ ہوئے جو کہ اخبارات کے تراشوں کے مطابق ہیں جو کہ دس فیصد ہیں اس کا نوی فیصد اگر آپ بڑھا دیں تو یہ پچاس ہزار کے قریب کیسز بنتے ہیں صرف کاروکاری کے دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ جو زنا کی کیسز ہیں یعنی زنا بالجبر جو عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا وہ تین ہزار آٹھ سو تین کیسز ہیں سات سال میں اور اس کو اگر آپ سو فیصد بڑھا دیتے ہیں جو ریپورٹ کے مطابق ہے تو وہ تیس ہزار کے قریب بن جاتے ہیں اور تیس ہزار کے قریب بن جاتے ہیں اسی طرح ریپ اور مرڈر کی جو کیسز ہیں وہ دو سو چھتیس ہیں سات سال میں اور وہ تقریباً سوہ دو ہزار کے قریب ہو جائیں گے اگر ایکچول فگر پر آپ جائیں گے اور جو مرڈر ہوئے خواتین کے جس میں پسند کی شادی کی وجہ سے شکوک و شباد کی وجہ سے پراپرٹی کے مسائل کی وجہ سے یہ آنر کلنگ کی وجہ سے وہ تقریباً دس ہزار سات سو ہیں اور اس کو اگر آپ سو گناہ بڑھا دیتے ہیں تو وہ ایک لاکھ کے قریب بن جاتے ہیں سات سال میں اب کلیم مفتی صاحب یہ ہے کہ یہ میل ڈومیننسی نہیں ہے تو کیا ہے دیکھیں شریعت ابارسہ میل کو ڈومیننٹ تو کیا گیا ہے شریعت مطارن اب ڈومیننٹ کیا ہے بعض معاملات میں کہ زندگی گاڑی چلانے کے لیے اگر ایک گاڑی میں دو بندے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دونوں ہی ڈرائیور ہو جائیں تو گاڑی نہیں چل سکتے گاڑی چلانے کے لیے ایک کو ڈرائیور بنانا پڑے گا ایک کو رہنوہ بنانا پڑے گا تو شریعت مطارن اب مرد کو ان معاملات کے اندر باہر کی جتنے ڈیلنگ ہوتے ہیں اس میں رہنوہ بنایا ہے مگر یہ جتنی کی جتنے باتیں کلیم کی گئی ہیں یہ ٹھیک اس کو میں حقیقت مانتا ہوں لیکن یہ اسلام کے سسٹم کا قصور نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں پر اس کا نفاظ نہیں ہو رہا ہے اسلام اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ یہ ریڈیو چینل ہے اس کے اوپر نشریعت آ رہی ہے اب لوگ اپنے سیٹس کو ٹیون نہ کریں وہاں پر تو اس چینل کا قصور تو نہیں ہے وہاں پر تو نشریعت جاری ہے لوگوں کی ٹیوننگ خراب ہے تو ہمارے یہاں پر معاملہ اسلام بلکل صحیح بتا رہا لیکن ہمارے ٹیوننگ سہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں رہے چھکے بات جاری رکھتے ہیں کلیم کریں گے اور دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں کون ہیں السلام علیکم وآلیکم جن میں میں پہلے بات کرتے ہیں اور پہلے جہنم میں جائیں گے آچھا تو یہ جائیں گے تو کس بنا پہ جائیں گے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی کہاں سے بات کر رہی ہیں ویسٹ کی طرف سے کیا یہ جالسازی ہے یا واقعی اس میں کچھ حقیقت موجود ہے سب سے پہلے جو اللہ بنیادی وجہ دیکھنی پڑے گی یہ زنا اور یہ ساری چیزیں دیکھیں کاروکاری بھی ہے مارڈر بھی یہ ساری چیزیں موجود کریں صحیح بخاری کی حدیث ہے سکس تاوزن ایٹ ڈین سیون چھہزار آٹھ سو سات آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے میں جنت میں اس کی گرنٹی لیتا ہوں چھک بلکش اچھا اب شرمگاہ یعنی کہ زنا اور زبان زبان یعنی کہ ایک وہ عمل ہے دنیا میں جتنے بھی پوائزن ہے آج سارے میڈیکل نے اس زہر کے علاج تلاش کر لیے لیکن زبان کے زہر کا آج بھی علاج دریافت نہیں ہو سکا بلکش اور بےہائی یہ جو زنا کا لفظ یعنی کہ یہ زریعہ جو نکاح ہے یہ اس سے بچاتا ہے ہمیں معاشرے میں جو گرنٹ ریلیٹی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ عورت زانی ہے تو مار دو مرز زنا کرتا پھرے تو اس کو چھوڑ دو یہ بات ہو رہی ہے عدل کی نظام کی آپ اگر گرنٹ ریلیٹی بے دیکھیں تو دیکھیں آپ کے جو سوالاتے جی زنا بعد یہ کہ جرائم ہو کیوں رہے ہیں ہو اس لیے رہے ہیں کہ ہم دور ہیں اتنا دور ہیں قرآن اور احادیث سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جب ہم فالو ہی نہیں کرتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں عورتوں کے رائٹس کیا ہیں مردوں کے رائٹس کیا ہیں تو یہ فگر جو آپ کوڈ کر رہے ہیں بلکل ہنڈر پٹنٹ رہی ہیں لیکن یہ بھی کم ہیں کیونکہ یہ آپ کو وہ فگر بتایا جائے ہیں میں نے آپ سے عرص کیا یہ فگر جو ہے میں نے ایکشل پوزیشن بتا دی کہ پانچ ہزار تین سو پیتیس کیس اخبارات میں کاروکاری کیا ہے یہ پچاس ہزار کے قریب ہیں بلس فیصد کیسز اخبارات میں آتے ہیں یہ جو بتا رہے ہیں مرڈر کی کیسز گیارہ ہزار تو یہ ایک لاکھ دس ہزار ہے اب اس کو ملٹی پلک دیکھیں اگر پرسنٹ دیباتی ہے ادروائز دیکھیں نا آپ کو یہ معاشرتی پرابلم ہے ادروائز دین میں تو ایک انسان مسلمان کی بات نہیں ہو رہے سورہ مائدہ میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے یہ ہمیں کون ایجوگٹ کر رہا ہے ہمیں دین ایجوگٹ کر رہا ہے جب ہمیں اپنی نفس کو خوراگی نہیں دے رہے ہیں کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا میرا سوال خور گیا تھو کہ یہ جالسازی ہے یا اس میں حقیقت ہے کہ یہ مل دومنیٹنگ سوسائیٹی ہے ہے آپ اس پہ بالکل متفق ہیں بلکل اس پہ متفق ہوں بات جاری رکھیں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے حقے کے بعد افتار چائم کی اس ٹرانسویشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میز بانجمیت افعال حاضر خدمت ہے محمد عیسیٰ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ صاحب یہ معاشرہ میل دومنیٹنگ معاشرہ ہے کہ نہیں اس پر مزید کلام کرواتے ہیں محمد عیسیٰ صاحب آپ کچھ فرما رہتے ہیں سوال سے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو یہاں دکھایا جا رہا ہے اور باہر اگر آپ سروے کریں مثال کے طور پر یورپ میں لے لیں تو وہاں اصل میں عورت کا جو کونسپ ہے وہ آزادی جو ہمیں بتائی جاتی ہے اس فرق اور یہاں کے فرق کو دیکھنا پڑے گا آپ وہاں عورت کو دیکھیں صرف اور کلچر اور آرٹ کے نام پر آزاد کہا جاتا ہے آپ سمجھ رہے وہاں ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنی بیٹی سے بات ہی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو ہمارے کلچر کو اگر اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے میں بات کر رہا ہوں دین کے حوالے سے دین کے حوالے سے جو فیسلٹیز کیا گیا ہے ایک خاتون کو ایک جو اس کو حقوق دیے گئے ہیں تو وہ کسی بھی ممالک میں آپ چاہے یورپ میں چلے جائے آپ دنیا کی کسی خطے میں میں چلے جائے وہ نہیں ہیں دیکھیں وہ بات تو تہہ ہے اس سے انکار نہیں ہے کہ جو حق اسلام نے ایک عورت کو دیا ہے یا جتنا اس کو عزت اور تقریم کی نگاہ سے دیکھا ہے وہ کسی نے بھی نہیں دیکھا بلکہ جو رشتے دے دی ہے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے لیکن مفتی صاحب بات یہ ہے کہ میل ڈومینیٹنگ معاشرے کی جو بات ویس کی طرف سے جو ایک بات آتی ہے کہ صاحب یہ جو پاکستانی معاشرہ ہے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروکاری کے نام پر ایک مرد جو ہے اپنی بی بی کو یا ایک بھائی جو ہے اپنی بہن کو یا ایک باپ جو ہے اپنی بیچی کو قتل کر دیا کرتا ہے یہاں پر اگر ذرا سی تک کلامی بی بی سے ہو جائے تو وہ تعداد فرق کے جو ہے اس کے موہ کو جو ہے وہ برباد کر دیا کرتا ہے اس کو آگ لگا کے ختم کر دیا کرتا ہے ایون ڈاوری کے نام پر آپ دیکھیں جہیز کے نام پر جو ہے وہ اس کو آگ لگا دیا جاتا ہے تو میل ڈومینیٹنگ معاشرہ اس لیے کہتے ہیں ویسٹ والے کیا یہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ صحیح ہے وہ بات دیکھیں جونیٹ بھائی جو بات آپ نے بیان کی ہے وہ چند ایک واقعات ہیں اور پندرہ کروڑ کے عوام میں یہ چند ہزار کے واقعات یہ پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ بھی نہیں بنیں گے ٹھیک ہے اب پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹیج بھی جو چیز نہیں ہو رہی ہے اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے الزام لگا دانے کے جہاں مل ڈومیننسی ہے یہاں پر اس کے مقابلے لئے آپ یورپ کو دیکھئے ہمارے یہاں پر تو آپ نے سات سال میں پچاس ہزار زینہ بتایا ہیں وہاں پر ہر روز پچاس لاکھ زینہ ہوتے ہیں اپنے مرضی سے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ مل ڈومیننٹ ہوا ہے یہ زیادہ مل ڈومیننٹ سے زنہ جو ہے وہاں فیشن ہے آپ اس کو سمجھے درہا زنہ کو وہاں ہائلائٹ کیا ہی نہیں جاتا کیونکہ زنہ تو وہاں فیشن کے طور پر کیا جا رہا ہے میں بات اس کی کر رہا ہوں یہاں اگر آپ چار دس واقعے دیکھتے ہیں تو آپ کو میڈیا وہاں اٹھا رہا ہے جو وہاں عام چیز ہو اس کو وہاں کا میڈیا کیوں ڈسکس کر رہا ہے حضرت بن اکبال بتائیے وہ ویسٹ جو عورت کو ایک روڑ بیوی کی طور پر یوز کر رہا ہے یا ایک ٹوائی کی طور پر یوز کر رہا ہے یا ایک پپٹ کے طور پر یوز کر رہا ہے وہ جب عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو یہاں کی عورتیں اس کے ساتھ آواز کیوں ملاتی ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم فالو کرتے ہیں بیسیکلی میڈیا دیکھیں ایک خاتون ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کہتے ہیں کہ سورہ نور کی ایک آیت ہے آپ سر پہ دپٹہ لے لیں ٹھیک ہے وہ مانتی ہے دین میں ہے لیکن وہ گلے میں لٹکا دیئے اس کو حرام بھی سمجھ رہی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی حلال کریں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ خواتین تو فالو کریں گی جو ایمان والی ہے اور کبھی بھی آپ کو اس معاول میں اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھتی وہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جہاں یورپ کی بات کرتے ہیں یورپ کے حقوق کیا ہے زنا کیا قتل کیا میں اگر آپ کو وہاں کی ہسٹری دے دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گی تو ہم ان چیز نہیں مثال کے طور پر فرمائی مثال کے طور پر اگر آپ زنا کا ریشو لے لیں تو جتنی دیر ہم بیٹھیں ابھی تک وہاں پہ چھتیز ہزار زنا ہو چکے ہوں گے ہر سکنڈ کے بعد آپ کا تین گھنڈے کا پروگرام ہے آپ قتل کے مڈرز وہاں کے اگر آپ دیکھ لیں تو بات ہی ہو رہی ہے کیونکہ میڈیا کنٹرول میں ہے ہمیں وہ تصویر دکھائی جاتی ہے ٹھیکن آپ عورت کی آزادی عورت کی آزادی مطلب آزادی کیا یہی ہے ایک عورت کی کہ ہم اس کو کلر اسکین پر نچائیں ہم اس کو جو ہے وہ جا کر ڈانس کروائیں وہ تو ماں بھین کا ڈانس دیکھنا بھی گناہ نہیں سمجھتے تو ہم بات کریں دین کی کہ ہمارے اللہ سبحانہ وتعالی اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں ہمیں کیا بتایا تو وی آر باؤنڈ مطلب ہم باؤنڈ ہیں کہ آپ کو چار دیواری کا تقدس دیا ہوا ہے عورت کی نسوانیت جو ہے اس کا احترام عورت میں یعنی آپ کے خیال میں آزادی یہ ہے اس سے بہت کے کوئی آزادی نہیں ہے کوئی بھر کی آزادی نہیں اسے آپ کیا سمجھتے ہیں مفتشاہ آپ کی جس آزادی کا تصور ویسٹ دیتا ہے اور آج عورت اس کو فالو کر رہی ہے کیا اس کا حق ہے یا مطلب اس کو وہیں اپنے آپ کو ایک کمپائل کر کے رکھنا چاہیے وہاں پر آزادی بے حیائی اور بے شربی کا دوسرا نام آزادی رکھا ہوا ہے وہاں پر تو یہ تصور ہے کہ کوئی لڑکی بارک کماری ہوئی نہیں سکتے ہمارے یہاں پہ الحمدللہ ہر لڑکی بارک ہوتی ہے اور کماری ہوتی ہے الحمدللہ اتنا بڑا فرق ہے ناظرین بڑا ہی لطیف اور کچھ عجیب و غریب سا موضوع اس لئے بھی ہے کہ ہم یہ سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں پر کھڑا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ علاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر سے فتا شاہیم کی اس ٹرانسمیشن اور آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا مزبان جلید اقبال حاضر خدمت ہے مفتی صاحب میں چاہوں گا آخر میں جملے آپ خواتین کیلئے کیا کہنا چاہیں گے بہت مختصر دو جملے بات کرتا ہوں ہمارے وہ لوگ جو مشرق میں رہے کر مغرب زدہ ہیں تم ان سے یہ کہوں گا کہ اپنی ملت کو قیاس قوام مغرب پر نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشم بے شک اور آپ کیا فرمائیں گے محمد عیسیٰ صاحب بس اللہ سبحانہ وتعالی خواتین ہوں یا مرد ہوں جو ہمارے دین میں بتایا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسی پر ہماری زندگیوں کو گزارے باقی سباں کا دھوکہ ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ اس پرگرام میں تشریف لائے اور آخر میں انشاءاللہ صغیر صاحب آپ سے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے ناظرین بات یہ ہے کہ آج کا جو یہ موضوع تھا اسلام کا کیا اعجاز اور کیا انام ہے خواتین کیلئے سنف نازک جو اسے کہتے ہیں عرباب نظر ذات میں اس کی پوشیدہ ہے ملت کا بخار ناظرین جب یہ عورت پیدا ہوتی ہے کسی گھر میں تو ذرا تصور تو کریں کہ وہ بیچی ہوتی ہے بیچی کو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کی صورت بنا کے بھی جا ہوتا ہے جب اس کے درجے اور بلند کرتا ہے تو اس کو بہن بنا دیا کرتا ہے اور اس بہن میں ہمیں الفت بھی نظر آتی ہے اور اس بہن میں ہمیں دعا ہی دعا بھی نظر آتی ہے اور تھوڑا سا جب اسے اپگریٹ کیا جاتا ہے تو اسے بیوی بنا دیا جاتا ہے اور بیوی ناظرین ایک بہترین رفیقہ اگر بن جائے تو اس کی شکل میں مجسمہ ہمیں محبت ہی محبت نظر آیا کرتی ہے اور اس بیوی کو جب اور اپگریٹ کیا جاتا ہے یعنی اور جب فضیلت عطا کی جاتی ہے تو اسے ماں کے ردبے پر فائز کر دیا جاتا ہے اور جہاں ناظرین وہ ماں کے ردبے پر فائز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر و تلے جنت کو کھڑا کر دیا کرتا ہے یعنی اسے جنت ہی جنت بنا دیا کرتا ہے آئیے ناظرین اب ذرا دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کی بات کرتے ہیں بڑے بڑے کلچرز کی بات کرتے ہیں بڑی تہذیب بڑے تمدن کے دعوے کرنے والوں کی بات کرتے ہیں میل ڈومیننسی کے نعرے لگانے والوں کی بات کرتے ہیں اور ان خواتین کی بات کرتے ہیں جو آزادی پر بڑا غور کیا کرتی ہیں ارے جائیے آپ پکار کر دیکھیں جو خواتین کی آزادی کا علم اٹھا کر چلا کرتی ہیں ارے اس سے بہتر تقدس اور اس سے زیادہ پسٹیجیس وے میں کس نے کس کو ڈیل کیا ہوگا کہ جس انداز سے اللہ تعالی نے خواتین کے ردبوں کو بلند کیا یہ اسے بیچی بھی بنایا اسے بہن بھی بنایا اسے بہو بھی بنایا اور اسے ماں بھی بنا دیا ہے آج کا مشرق اور آج کا مشرقی معاشرہ اور دین اسلام نے تو دراصل عورت کو پروٹیکشن دی ہے عورت کو ایک شلٹر دیا ہے کہ آؤ آ کے اس سائبان تلے اس شلٹر تلے اپنے آپ کو جمع کر لو تاکہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو جائیں اور یاد رکھیے اگر ناظرین کہ یہ جو پردے کے تقدس کی بات ہے عورت کو چاہیے کہ وہ اس پردے کا احتمام کرے ارے عورت تو نام ہے چھپانے کی شائع کا عورت نام نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوا کی پری بنا کے چلی جائے ارے عورت نام ہے چھپا کے رکھنے والی شائع کا عورت نام نہیں ہے کہ اسے شمائے مائفل بنا دیا جائے جائیے مغربی تحزیب کو اپنا دم بھننے دیجئے اور وہاں کی خواتین کو ایک پپٹ کی صورت میں ایک کھلونے کی صورت میں ایک ربر بیبی کی صورت میں انگریزوں کو استعمال کرنے دیجئے لیکن اگر ہم ہماری طرف آ کر بات کریں گے اور اپنی بات کریں گے تو واللہ ہم اپنی خواتین کے تقدس اور اس کے احترام کو کبھی ختم نہ ہونے دیں گے اس لیے کہ ہماری خواتین تو ہماری بیچیاں بھی ہیں ہماری بہنیں بھی ہیں ہماری بووے بھی ہیں اور بے شک ہماری ماں بھی ہیں کہ جس ماں کے پیر و تلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکمل طور پر قائم کر دیا ہے ناظرین آج صرف ایک گزارش کروں گا کہ آئیے اس دور کو دیکھیں کہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی رہی ہیں آئیے ذرا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کو دیکھیں آئیے ذرا بی بی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کو دیکھیں آئیے ذرا بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کو دیکھیں اور آئیے خاتون جنت بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کو دیکھیں کہ یہ وہ کردار ہیں جس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اصل میں عورت جو ہے وہ یہی ہوا کبھی ہونا چاہیے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ان پیارے سے قبولیت کے لمحات میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک مختصر سے اکفے کے بعد افتار چائم کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میز بانجھنے در اقبال حاضر خدمت ہے مفید صاحب ایک کشن ہمارے پاس رہی ہے تمہیں چاہتا ہوں بہت ضروری اس پر وضعت ہو جائے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خواتین یعنی عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی کیا فرماتے ہیں یہ اپنے برے عامال کی وجہ سے جائیں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عامال بتا دیا فرمایا کہ یکسرن اللہ نہ ہوا یکفرن العشیرہ ایک دوسرے کو لانا جب بہت زیادہ کرتی ہیں اور اپنے خاندان والے کو یا اپنے شوہر وغیرہ کا ناشکرہ پن کرتی ہیں اللہ حوالیٰہ یعنی ان وجوہات کے بنا پر وہ جانم رسید کی جائیں گی ایک بار پھر میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں آپ لوگ تشریف لائے اور جناب سائی صغیر عاشمی صاحب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشار ان پیارے اور قبولیت کے خوبصورت سلام ہاتھ میں اللہ علیہ وسلم میں کوئل میرا باغ مدینہ سلے الا میری کو سلے الا میری کو سلے الا میری کو سرور عالم کے صدقے میں اڑتی ہوں ہر سو سلے اللہ میرے کو سلے اللہ میرے کو اڑتی پھروں میں سانج سویرے گیت نبی کے گاؤں یاد جب آئے تیبہ نگریہ پل پل نیر بہاؤں مولا پل پل نیر بہاؤں آپ کے لغموں سے ہوتا ہے دل میرا مسرور مولا پل نیر بہاؤں نجرے کرم فرماؤ مولا پل نیر بہاؤں مولا پل نیر بہاؤں سوے بھاؤں مولا پل نیر بہاؤں مولا پل نیر بہاؤں مولا پل نیر بہاؤں مولا پل نیر بہاؤں